ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو کہا بیٹے تیرے اندر ایک ایسی امانت منتقل ہوئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے بیٹے تیرے اندر ایک ایسی امانت منتقل کی گئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے بیٹے نے کہا اببہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کیا بیٹا باپ سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتا ہے کیا بیٹے کا مقام باپ سے بھی پھر سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ باتیں چھوڑ میں تمہیں اس امانت کی امت کا سناتا ہوں بیٹے میں نے بتقاضہ بشریت ایک خطا کی تھی ایک خطا وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں خطا کر کے اپنی اولاد کو دکھاؤں کہ زندگی میں جب بھی تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں توبہ کر کے اللہ سے سلح کر لینا کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا کے اللہ سے سلح کر لینا ایک سجدہ کر کے اللہ سے سلح کر لینا میں نے خطا کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی ایک خطا کی تھی اس کی پہلی سزا تو مجھے یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا جدہ کر دی ایک خطا کی پہلی سزا مجھے یہ ملی کہ اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا لیکن سن بیٹے وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی ہزاروں گناہ کریں گی غلطیوں پر غلطیاں گناہوں پر گناہ کریں گی لیکن سن بیٹے ان کی بیویوں کو ان سے دور ہرگز نہیں کیا جائے ان کی بیویوں کو ان سے جدہ ہرگز نہیں کیا جائے غلطیوں پر غلطیاں کریں پہلی خوبی تو یہ رہے سن بیٹے میں نے ایک خطا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دی ایک خطا بتقاضہِ بشریہ اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا لیکن وہ امت ایسی امت ہوگی ہزاروں گناہ کریں ہزاروں خطائیں گناہوں پر گناہ ہزاروں نافرمانیاں کریں گی لیکن جب وہ توبہ کرے گی تو توبہ کے سارے کے سارے راستے جنت کی طرف جا رہے ہیں ان کے ہزاروں گناہ ہزاروں نافرمانیاں ایک توبہ کی ماروں جب وہ ایک توبہ کریں گے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے ان کی آنکھوں سے نکلا آنسوں کا ایک کترہ زمین پر بعد میں جائے گا وہ معصوم پہلے ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے جسے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا بیٹے سن میں نے ایک خطا کی اللہ تعالیٰ نے میری اس خطا کو اتنا مشہور کیا اتنا مشہور کیا آج دیکھ لیں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا پچھلے کتابوں میں بھی ذکر آیا کہ آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا قرآن نے بھی پکارا پچھلے کتابوں نے بھی پکارا کہ آدم نے وہ کھایا جس سے اللہ نے روکا تھا لیکن سن بیٹے وہ امت ایسی امت ہوگی کہ وہ ہزاروں گناہ کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے گا وہ امت گناہوں پر گناہ کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے گا کسی کو بتائے گا بھی نہیں لوگو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں کیوں رکھا ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو ہماری نافرمانیوں کو آخر میں کیوں رکھا اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے سنو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں رکھ کر بھی ہم پر دو بہت بڑے کرم کی ہم پر دو بہت بڑے احسان کی آپ سوچ رہے ہوں گی شاہ جی کون سے بڑے کرم ہے کون سے بڑے احسان ہے اللہ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں رکھ کر ہمیں آخر میں رکھ کر پہلا احسان تو یہ کیا ہے پہلا کرم تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اپنے دیدار کے انتظار کو تھوڑا کر دیا ہے ہمیں آخر میں رکھ کر اللہ نے قیامت اور اپنے دیدار کے انتظار کو بالکل تھوڑا کر دیا کیونکہ انتظار بھی بہت بری بلا ہے انتظار بھی مصیبت ہے دوسرا کرم اللہ نے یہ کیا ہے کہ آنے والی قوم جو ہم سے پہلے آئی ان کی کہانی ہے تو اللہ نے ہمیں سنائی ان کے واقعات تو سنائے ان کی روز مرہ زندگی تو ہمیں سنائی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کو جو عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کے گلے تو اللہ نے ہمیں سنائے ان کے شکوے تو اللہ نے ہمیں سنائے قارون نے کیا کیا فیرون نے کیا کیا اللہ نے ہمیں سنایا حامان نے کیا کیا شداد نے کیا کیا قومِ لود نے کیا کیا قومِ لود کہا تو اللہ نے اتنا بڑا گلہ کیا ہے اور سب کو سنایا ہے پوری دنیا کو سنایا ہے کہ قومی لوت لڑکوں سے زنا کیا کرتی تھی زنا پسند قوم تھی تمام امتوں کا اللہ نے ہمیں گلہ سنایا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آسمان سے پتھر برسے اللہ نے ہمیں بتایا ان کو جو عذاب ملے اللہ نے ہمیں بتایا ان کا گلہ ان کا شکوہ ان کی نافرمانیاں ان کی گناہ ان کی خطائیں ان کی غلطیاں تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمیں تو بتائی لیکن سنو ہمارے گناہوں کی کہانی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں سنائے گا قسم سے کہہ رہا ہوں ان کے گناہوں کی کہانی تو اللہ نے ہمیں سنائی ہے لیکن ہمارے گناہوں کی جو کہانی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں سنائے گا اس لیے کہ آمنہ کے لال کے بعد آمنہ کے لال کی امت کے بعد کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ سنائے گا کس کو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے نبی کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ ہمارا گلہ سنائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کس کو سنائے گا ہماری خطائیں کس کو سنائے گا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہماری خطاؤں کو آخر میں رکھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر دو خاص خاص کرم ہیں ہم پر تو جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے غنیمت ہیں انہیں لمحوں میں کچھ کر لو انہیں لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہیں لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلالو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا جوانو آونا اللہ کے حبیب بن جاؤ آونا اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے میرے نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو آنسو بہا لیا کرو حضرت دات علیہ حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہا نہ بھی چھوڑ گئے اور جب آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گے بخشش کیسے ہو گئے جب آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گے توبہ قبول کیسے ہوگی کناہوں کو ختم کرنے کے لئے کناہوں کو آگ میں جلانے کے لئے معصوم بننے کے لئے پاک بننے کے لئے توبہ کا کرنا ضروری ہے اور توبہ کے دوران آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بھی ضروری ہے جب یہاں سے ایک آنسو کا کترہ نکل کے زمین پہ جائے گا نا اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا پھر ایک کترہ زمین پہ ابھی بعد میں جائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش پہلے فرما دے گا